بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس فیزکس چپٹر نمبر الیون ہے اور ٹینت کی فیزکس ہم لوگ دوبارہ آپ کانٹینو کرنے جا رہے ہیں چپٹر الیون کا اور ایڈی انگلیش کے میں ویڈیو پہلے سمار سلیپس کی بنا چکا ہوں کافی ارسا پہلے اور یہ ایڈی جائے یہ میرے اردو میٹیم سٹوڈنٹس کے لیے ہیں چپٹر نمبر الیون کی اس کے بعد پھر میں چپٹر ٹویل اور پھر باقی چپٹر انشاءاللہ کانٹینو کریں گے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ چپٹر نمبر الیون میں سلیپس میں جو میرے پاس موجود ہے بورڈ نے بیجے ہوئے وہ چونکہ انگلیش کی بوک کے حساب سے ہے تو اس لیے میں نے آپ کی سانی کے لیے اس کو پھر اردو میں کنورڈ کر دی ہے چپٹر کا نام ہے ساؤنڈ جس کو اب ساؤنڈ ویوز بھی کہتے ہیں بہت بوکس پہ آپ دیکھیں ایون بورڈ والے نے اس چپٹر کا نام پورا ساؤنڈ ویوز لکھا ہوئے بارہ جو بھی ہے یہی چپٹر ہے ٹاپک آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں لیکن تھوڑا سے مکس کر دی اس لیے میں آپ کو آسانی کے لیے بوک کے اندر سے نشان لگا کے دے دیتا ہوں سٹارٹ کریں مرسا ساتھ چلتے ہیں ساؤنڈ ویوز پہلے ٹاپک کرنا ہے آپ نے ساؤنڈ ویوز چھوٹا سا ٹاپک ہے ڈیفینیشن بھی ہے کہ ساؤنڈ ویوز ہوتی کہیں کس طرح پیدا کی جاتی ہیں یہاں سے سٹارٹ ہوگا 11.1 ٹاپک ہے اور یہ سٹیتوسکوپ تک ختم جائے اس کے بعد 11.1 جو آپ نے وہ سرگرمی کرنی ہے ایکٹیوٹی 11.1 کرنی ہے یہ ایکٹیوٹی 11.1 بھی کرنی ہے اور 11.2 بھی کرنی ہے دو ایکٹیوٹیز کرنی تھی صرف تو 11.1 کرنی ہے یہاں سے سٹارٹ کریں گے اور یہ ایکٹیوٹی جہاں پر ختم ہو رہی ہے پھر ساتھ یہ 11.2 سرگرمی بھی کرنی ہے ایکٹیوٹی یہاں سے سٹارٹ کریں گے اور یہ ختم ہو جائے گی آپ کے اردو کے پیج نمبر 23 ہے کہ بالکل اینڈ تک ختم ہو جائے گی ایک بڑا لانگ سوال ہے اہم سوال ہے کہ ساؤنڈ ویوز کی لانگیٹیوٹنل نیچر کیا ہے تو یہاں سے سٹارٹ کریں گے اور اس کے بعد یہاں پر ختم ہو جائے گا اور ساؤنڈ کی حصیات یہ شارٹ بھی آ جاتا ہے اور یہ لانگ بھی آ جاتا ہے شارٹ آیا تو دیفائن کر دینے ہیں اور اگر لانگ آیا تو سارے کے سارے خصوصیات اکٹھی دیفائن کر دینے ہیں کون کوسی ہیں پہلی لوننس ہو گئی اس کے بعد جسم کا ایمپلیچیوڈ ہو گیا پھر اس کا ایریا ہو گیا پھر اس کا جو فاصلہ وہ ہو گیا اس کے بعد دوسری خاصیت ہے پچ یہ جو تینوں خصوصیات ہیں یہ پہلی جو لوننس ہے جوسی کے آگے یہ فردر تین حصے ہیں اس کے اس کے بعد پچ ہے شارٹ بھی آ سکتا ہے اور سارا ملاہ کے لانگ بھی آ سکتا ہے پچ کیا ہوتی ہے کوالٹی کیا ہوتی کسی بھی آواز کی وہ آگئی اور چوتھی چیز ہے کہ کسی آواز کی جو شدت ہے یعنی انٹنسٹی وہ کیا ہوتی ہے تو یہاں پر یہ لانگ سوال آف کا قتم ہو رہا تھا لوڈ نیسی شروع ہوتا اس کے بعد انٹنسٹی لیول جو ہیں وہ سونڈ کا کتنا ہے انسانی کان کتنی آواز سن سکتا ہے یہاں سے سٹارٹ کریں گے پی ٹونٹی سکس کے بلکل آخری لائن ہے اور یہ آپ کا چلتا جائے گا پورا پیج ہے یہ بھی پیج ہے اور اگلا پیج بھی آپ کو تقریباً آدھے پیج آ کے یہ ختم جائے گا یہ بھی لانگ سوال مان رہتے ہیں اس کے بعد اگزیمپل لین پوائنٹ ون کرنی ہے آپ نے مختلف سونڈ کا انٹینسٹی لیول نکالے یہ جو ایکٹیوٹس تھی یہاں پر نہیں بورڈ ایمیچن کی لیکن میں نے اس لئے آپ کو ایڈ کرا دی ہیں کیونکہ یہ جو ٹاپکس تھے وہاں پر پیج نمرنگ لکھا ہوا ہے تو پیج نمرنگ میں پھر جو بھی ٹاپک آ جاتے ہیں اس کی پر ایکٹیوٹی بھی اکٹیمیٹیکلی کرنی ہوتی ہے الیون پر ون اگزیمپل کرنی ہے آپ نے اس کے بعد الیون پرنٹ 3 ٹاپک کنسل ہو گیا ریفریکشن نہیں کرنی ہی پہلا کنسل ہوا ٹاپک یہ میں جو نئے سمارٹ سلیبس ہے جس کو ریوائز سمارٹ سلیبس کہتے ہیں جو سبتمبر ماہ تھا اس کے مطابق آپ کو نشان لگوانا اس میں ایک ٹاپک کم ہو گئے پہلے سے اس کے بعد سرگرمی الیون پرنٹ 3 بھی نہیں کرنی کنسل ہو گی تھی پھر سونڈ کی سپیڈ بھی آپ نے کرنی ہے یہ بورڈ نے ایکزیمپل نمبر الیون پرنٹ 2 منشن کی ہوئے یہ یہاں سے سٹارٹ کریں گے ایکزیمپل اس کی اور ایکزیمپل جہاں ختم ہو جائے گی اگر ٹاپک نہیں کرنا کنسل ہو گیا ایکو والا اس کے بعد الیون پرنٹ 3 ایکزیمپل بھی کنسل ہے الیون پرنٹ 5 ٹاپک شور کے لوگ کی یہ سارا ٹاپک شور والا کنسل ہے یہ سارا کنسل ہے ٹاپک الیون پرنٹ 4 ایکٹیوٹی بھی کنسل ہے سرکرمی اس کے بعد ایمپلٹنس ایکوستک بھی کنسل ہے الیون پرنٹ 6 یہ بھی کنسل ہو گیا پھر آپ کا اگر ٹاپک ہے چھوٹا سا ارڈی بھر فرکنسی رنج کتنی آواز انسانی کان سن سکتا ہے 20 ہرڈز سے لے کر 20 ہزار 20 ہرڈز کی فرکنسی جو آپ کا انسانی کان ہے وہ سن سکتے ہیں نہ اس سے کم آواز ہم سن سکتے ہیں اور نہ ہی اس سے زیادہ آواز ہم سن سکتے ہیں یہاں سے سٹارٹ ہوکے یہاں تک ہے الٹرسون یہ ٹاپک کنسل ہو گیا یہ پہلے سمارس لیبس میں ٹاپک شامل تھا اس کا جو ایکسائیس اور قوصن تھا وہ بھی شامل تھا آپ بورڈ نے سمارس لیبس میں آپ دیکھ لیں الٹرسون بورڈ نے یہاں پر کنسل کر لیا آرڈیبل فرکنسی کے بعد کچھ بھی نہیں کرنا تو الٹرسون اس کا استعمال بھی کینسل ہو گیا یہ سارا استعمال کینسل ہو گیا الٹرسون کا اور اس کے ساتھ یہ چپٹر بھی ختم ہونے جا رہے ہیں خلاصہ کرنا ہے اور آپ کو میں امسیکیو کرانے جا رہا ہوں پہلے امسیکیو کا انسر ہے ساؤنڈ ویفز آپشن نمبر ون الف لانگیچوڈنل ویفز کی مثال ہے ساؤنڈ ویفز ساؤنڈ پیدا آنے والا جسم سے آپ تک کیسے پوائنٹ تھی ہوا کے دبوں میں تبدیلی کی وجہ سے پہلا الف ساؤنڈ انڈرچی کون سی قسم ہے میکینیکل بی خلاباز خلا میں ایک دوسرے سے بات کرنے کے لئے ریڈی کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ آپشن نمبر 3 ساؤنڈ ویفز جائیں وہ خلا میں سفر نہیں کر سکتی ساؤنڈ کی لوڈنس کا زیادہ تر انحصار کس پر ہوتا ہے آپشن نمبر D ایک عام آدمی کتنی آواز سن سکتا ہے ابھی میں آپ کو دور دیرے پہلے بتا چکا ہوں انسانی کان انسانی جو عام نارو انسان ہے بیس ہٹس سے لے کر بیس کلو ہٹس یعنی بیس ہزار ہٹس ایک کلو مین ہزار اس کے بعد آخری ہم سکی ہوئے جب ساؤنڈ ویف کی فرکنسی بڑھ جائے تو کون سے مقدار کم جائے گی اس کا آپشن نمبر وان اور ٹو یعنی آپشن نمبر جیم آپ نے کر لے سوالات میں سے 11.1 کرنا ہے 11.2 کرنا ہے 11.4 کرنا ہے 11.3 کینسل ہو گیا یہ بورڈ نے کہا ہے نہیں کرنا پھر 11.5 بھی کرنا ہے اور 11.6 کینسل ہو گیا آپ کے سامنے یہ سارے ٹاپک بنی ہوئے ہیں یہ دیکھیں 11.4 11.5 ہے 11.7 سے لے کے 11.11 تک ہیں اور نیچے عمق میں بھی دیئے تھا 11.1 بھی اور 11.2 بھی کرنی تھی یہ تھے اس لئے پہلے میں کرا چکا ہوں اس کے بعد پھر 11.7 سے لے کے 11 تک کرنے ہیں اس کے بعد 12.13 14.15 کینسل ہو گئے 11.5 جو 16 نے یہ کرنی ہے اس کے بعد اٹرا سون والا بتایا تھا میں نے یہ ٹاپک بورڈ نے کینسل کر دیا یہ بھی نہیں کرنا اکاستر پر ٹاپک بھی میں نے کینسل کرا دیا ہے شور والا ٹاپک بھی میں تھوڑی دیر پہلے کینسل کرا چکا ہوں اس کے بعد جو آلا تصوراتی سوالات ہیں یہ سارے کے سارے نہیں کرنے کینسل ہو گیا یہ سارے نہیں کرنے لانگ قوصن یعنی نومیریکل جو ہیں سوال عیسابی سوالات نومیریکل آپ کے سامنے ہیں نومیریکل کرنے جی پرابلم 11.1 سے لے کے 11.4 تک پھر 11.6 اور 11.9 تو 11.1 2 3 4 کرنا ہے اس کے بعد 11.6 کرنا ہے اس کے بعد 11.9 کرنی ہے اور انشاءاللہ پھر نیکس ویڈی میں ہم لوگ پہلے انگلش میڈیم اور اردو میڈیم دونوں کے لئے لہر دردہ ویڈیز بنا دوں گا یونٹ نومبر ٹوائل کے بارے میں پھر ہم 13 اور 14 ویڈا پہ انشاءاللہ آئیں گے ٹھیک ہے جی اپنا خیار رکھئے سی یو اللہ فیز ٹیک کیئر